میں ایک ہاؤس ویب ہوں اور میں اپنے ہسپنٹ کے گھر میں رہتی ہوں آپ کی زبان میں ہسپنٹ کے گھر کو کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا سال اللہ حوالہ حبیبی محمد محمد والے صحابہ اجماعین اسلام نے ماری فیملی کیسے آپ ستبائی ہے ہوگو آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزید میں ہوں گے ہم بھی الحمدللہ لہاتھ کو ٹک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں اور میری دعا ہے کہ لطال آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کی لی خیر اور آسانی کا معاملہ فرمایا ہمین سب آمین شروع کرتے ہیں آج کا vlog یہ جو لائن میں نے سٹارٹ میں بولی ہے آج کل ٹک ٹک پہ ہر بندہ جو ہے نا وہ بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا تو میں نے سوچا کہ ٹک ٹک کو دفع کر کے ہم اس لائن کو جو ہے نا یہاں پہ بولتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی اس کا ٹرینڈ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا میں اس کا ٹرینڈ سٹارٹ کر دیتی ہوں اچھے جناب آج ویکنڈ تھا اور سیٹرڈے تھا سیٹرڈے کی صبح تھی اور جناب یہاں پہ میں نے بیٹھ چٹ وغیرہ اتار دی تھی آج کلیننگ دے تھا اور میں نے کلیننگ بلکل بھی نہیں کی بکیس میرا موڈ آف تھا اور میں سوئی بھی تھی اور میرے میاں صاحب نے خود ہی جو ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر پس سے بچائے ویسے آج کل میری فیملی جو ہے نا میرا خالے کسی کی نظروں میں آئی ہوئی ہے کیونکہ آج کل ہمارے گھر میں اتنی کوئی بحث ہو رہی ہے اتنی کوئی لڑائی ہو رہی ہے فضول میں بغیر کسی وجہ کے اتنی کوئی نیگیٹیویٹی ہوئی ہے گھر میں کہ آپ کی سوچ ہے بلکہ میں نے کل ہزبن کو دم کیا نظر بعد کا تو ان کو اتنی سخت نظر لگی ہوئی تھی میرے میاں صاحب مانتے نہیں ہے اس چیز کو لیکن کیونکہ اتنی سخت نظر لگی ہوئی تھی میں ان سے پوچھی تھی کہ آخر ہے کون جو بندہ آپ کو نظر لگائی جا رہا ہے بچے اتنے چڑچڑے ہوئے ہیں میرے جو بڑا بیٹا ہے اس کو کچھ بھی بولو ہلکا سا بھی بولو تو وہ انچا انچا رونا شروع کر دے گا چھوٹا چوہ ہے وہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے اتنا کوئی ایکٹیو اتنا کوئی تیز ہے اور آج کل چھوٹے نے میرے نے تو مسئلہ بنایا ہے کہ جناب وہ شروع کرتا ہے اپنا رونا اور روتے روتے سانس روک لیتا ہے اور ہم اتنے پینک ہو جاتے ہیں کہ میرا ہی فرسٹ ایکسپیئنس ہے اس چیز کے ساتھ میرے باقی جو دو بچے ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے کبھی اس طرح نہیں کیا روتے ہیں فائن ہو جاتے ہیں نارمل ہو جاتے ہیں تھوڑے دیر بعد یہ بھی جب پہلے ابھی تک بلکل ٹھیک تھا ابھی ایک دو ہفتے ہوئے ہیں تو یہ بس ایک دم رونا شروع کرتا اور روتے روتے سانس روک لیتا ہے اور روتا بھی ویسے عام روٹین میں جب خود رو رہا ہوتا تب نہیں کرتا لیکن اگر کوئی اس کو بول دے نا کچھ جس طرح آبا کی دونوں بڑے بچے ہیں انہوں نے کچھ بول دیا یا گلتی سے ان کے ہاتھ سے اس کو کچھ چیز لگ گئی ہے تو یہ روے گا اور پھر سانس روک لے گا اس کی وجہ سے جناب اور زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں یہاں پہ میں نے نکالی ہوئی تھی چنے کی دال ساتھ میں میں نے ریشہ کواب آج بنانے تھے اور بریانی بنانی تھی میں نے سوچا بس یہ تو چیزیں آج ہم بنائیں گے اور کچھ نہیں بنائیں گے لیکن کہ میرا موڈ آف تھا تو ہزبن جو آنا وہ تلحہ کی انکٹی کروانے کے لیے گیا انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم نے چلنا ہے باہر میں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا ہمزا کیونکہ کافی تنگ کرتا ہے آج کے لوگ پوچھ چیئر میں بیٹھتا نہیں ہے تو میں نے ان کو منع کر دیا تو وہ چلے گئے لیکن پھر تھوڑے دیر بعد انہوں نے مجھے کال کی کہ آج ہو میں انتظار کر رہا ہوں تو میں نے کہا میں نے ان کو منع کیا ہے تو یہ بولیں گے کہ میں اس کو منا رہا ہوں اور یہ ایٹیٹیٹوٹ دکھا رہی ہے تو میں پہلا سٹیپ آگے لے رہا ہوں اور یہ مان نہیں رہی تو پھر میں نے سوچا کہ بجائے بات کو مزید بڑھانے کے تو ہم نکلتے ہیں تو میں نے پھر وہ چیزیں جو بھگوئی ہوئی تھی میں نے ان کو رکھا میں نے کہا چلو آ کے دیکھتے ہیں ایسے تو ہمارا موڈ یہی تھا میں بھی یہی سوچ کے نکلی تھی اور ہزبن نے میں یہی سوچ کے بلایا تھا کہ پونے چار ہو گئے تو سات بجے ہماری افتاری ہو نہیں تھی تو تھوڑا سا گھومیں پھی رہیں گے پچھیت کے کپڑے وغیرہ بچوں کے دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ افتاری کر کے گھر رہا پس آئیں گے لیکن بھلا ہو اس میرے چھوٹے بچے کا چھٹکو کا یہ جناب آج کل پوشچئر میں بیٹھتا نہیں ہے آئی ڈونٹ نو اس کو کیا مسئلہ ہے اتنا مطلب یہ تنگ کرتا ہے کیونکہ یہ چلتا ہے اب چلنا سرارٹ کر دیا ہے اس نے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کو پوشچئر سے باہر نکالتا ہے تو یہ اتنا ایکسائیٹیڈ ہوتا ہے کہ چلنے کے بجائے کرولنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم اس کو اس طرح باہر نکال نہیں سکتے ابھی اور اس کی عزید ہوتی ہے کہ مجھے باہر نکالیں اور اگر باہر نکال دیں تو پھر تو سمجھیں کہ مطلب سنامی توفان ہوتا ہے وہ بھی اس سے تو کم ہی ہوگا ہر چیز کو پکڑ لے گا ہر چیز کو پکڑ کے کھینچے گا کوئی چیز اس سے محفوظ نہیں ہوگی پھر پھر ڈر لگتا ہے کوئی چیز اس کے اوپر نہ گر جائے تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں ذرا تھوڑا سا اس کی احتیاط کرنی پڑتی ہے ابھی یہ گھر سے بلکل ٹھیک نکلا تھا بلکل فریش تھا اور مجھے یہی تھا کہ چلو آج کا دن اس کا اچھا گزرے گا دھوپ بھی اچھی خاصی نکلی ہوئی تھی اور اوپر سے گلتی میری یہ ہوئی کہ میں جو ہونا کیونکہ اچھی خاصی دھوپ تھی موسم کافی چینج ہوا ہے تو میں نے ہائکہ کو بھی بولا کہ تم جیکٹ مت پہنو اور ساتھ میں ہی میں نے نا حمزہ کو بھی کچھ نہیں پہنایا نورمل جینز کی جیکٹ پہنائی جینز کی پینٹ پہنائی اور میں نے اس کا کمبل بھی ساتھ نہیں لیا اکل دیکھے میری ساتھ میں میں نے اس کے اوپر جو پلاسٹک کا کور ہوتا ہے اگر بچے کو تھنڈ سے بچانا میں نے وہ بھی ساتھ نہیں لیا اور پس ہوتا ہے نا دماغ کبھی کبھی بندے کا کام نہیں کر رہا تا جس دن آپ کی بری قسمت ہو تا کہہ سکتے کہ آپ کا دن برا ہو تو اس کے بعد آپ کو یہ سارے کام جو ہے نا بھگتنے پڑتے ہیں تو میں نے کچھ بھی نہیں لیا آپ کے سامنے دھوپ اتنی اچھی ہے یہ دیکھیں بہار آگئی ہے کتنے پیارے پنگ پنگ کلر کے پول نہیں کر رہے ہیں میں نے ہائکہ کپولا کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو شوٹ کر یہ میرا کیمروین تھا ساتھ میں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے کوئی چیز بھی ساتھ نہیں لی کیونکہ ہزبنڈ ہوتا ہے نا جب ساتھ تو وہ مجھے نا تھوڑی تھوڑی دیر بعد یاد کرواتے رہتے ہیں کہ یہ چیز لے لی ہے میرے سے زیادہ نا ان کو ہوتی ہے چیزوں کی کہ تم نے ٹیشو لے لی ہے تم نے وہ وائپس لے لی ہے تم نے یہ کر لی ہے میں تھوڑی سی علا پرواتہ ہوں میں سچی بات کروں گی میں اتنی کیر نہیں کرتی لیکن میں میاں صاحب جو آنا ان کا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو آنا وہ گھر سے لے کے نکل لی ہے پانی کی بوٹل ہر چیز تو آج وہ نہیں تھے تو میں بھی بس رینڈم لی بیٹھی بھی تھی تو مجھے انہوں نے فون کیا تو میں اٹھ گئی اور رکل آئی باہر آپ مجھے بتائیں کہ کس کس کے ساتھ یہ سینز ہوتے ہیں کہ جس دن برا ٹائم چل رہا ہو اس دن آج چیز ہی خراب ہوتی جاتی ہے تو میں آن سے پوچھے لے کے جا رہی تھی جناب ہم نے پہنچنا تھا پین جگہ پہ ہم نے آج جانا تھا ایک سیٹرڈی مارکٹ لگتی ہے ہاں پہ ہفتہ باز آر جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے وہاں سے کچھ چیزیں دیکھنی تھی میں نے لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہاں پہ پہ پہنچے ایک تو بادل بن گئے اور تھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئے ایک دم سے اور اس کے بعد جناب ہمزہ صاحب نے وہ رونا شروع کیا اس کو سردی لگ رہی تھی کہ کیا مسئلہ ہو رہا تھا اور اس نے رونا شروع کر دیا ادھر سے ہائیکہ سٹارٹ ہو گئے کہ مجھے تو بہت تھنڈ لگ رہی ہے میں نے کچھ بھی نہیں پینا ہوا اور ہزبنڈ جس آپ وہ برداشت کر رہے تھے اور غصے سے مجھے گھوری جا رہے تھے لیکن پھر اللہ بھلا کرے یہ کہ ہم نے بڑی اوکھی سوکھی ہو گئے تھوڑی بہت شاپنگ کی اور آخر تنگ آ کے ہمزہ چھپی نہیں کر رہا تھا تو میرے میاں صاحب نے بولا کہ چلو گھر چلیں اب میں منٹلی پرپیئر ہو کی آئی تھی کہ میں افتاری کرنی ہے بھائے ہمارے پاس سسٹم میں نے آپ کو ٹائم دکھا ہے ساڑھے چھے ہو گئے تھے مطلب میں تقریبا ساڑھے چھے گھر پہنچی تھی اور سات پجھے ہمارا روزہ کھلنا تھا اور میرے میاں صاحب کی پھر سے بہنس ہو گئی اور ہم پھر موڈ آف کے ساتھ گھر تشریف لے گئے میں نے آف موڈ کے ساتھ ہی جلدی جلدی گھر آ کے بریانی بنائی آج کل ہمارے گھر میں جو آنا کچھے چکن کی کچھے گوشت کی بریانی جو آنا وہ کافی پسند کی جاتی ہے کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم بہت کم لگتا ہے صرف آپ نے پیاس پرائے کرنے ہیں ادھر آپ نے سارا مسالہ بنا لینا ہے ساتھ میں آپ چاور رکھ دیں چاور بھی صرف اپنے 70% بوائل کر دیں ہوتے ہیں کوئی ایکسٹر اٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ گوشت بھی آپ کو گلانا نہیں پڑتا بس آپ نے اس کے اندر اس کو دم دے دینا دم تھوڑا اس کے اندر زیادہ آتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بہترین بہت مزے کی بریانی بنتی ہے تو اس وقت سے ہمارے گھر میں تو آج کل کچھے گوشت کی بریانی ہی پسند کی جاتی ہے اور مجھے بھی یہ بہت ایزی لگتی ہے بجائے اس کے کہ میں دوسرے والی بریانی بناوں اس میں مجھے مسالہ بلینڈ کرنا پڑتا تھا ہر چیز کرنی پڑتی تھی اس میں یہ ہے کہ بس ایک ہی پوٹ میں سارے کا سارا کام ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں مسالہ بنا رہی تھی اور بس اسی میں بیٹ موٹ کے ساتھ گھر آ کے جناب ہم نے اپنا جو ہے نا وہ کام کیا تو میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ آج کل ایسے لگتا ہے کہ اس طرح ہمارے گھر میں کسی کی نظر نہیں ہوئی ہی ہوتی کہ میرے میاں صاحب کی روزانہ بحث ہو رہی ہوتی ہے روزانہ کچھ حمزہ کی وجہ سے کیونکہ وہ سانس روک لیتا ہے روتے روتے ایک دم تو جب وہ سانس روکتا ہے تو میں تو پینک ہوئی جاتی ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے نا پھر وہ باقی دونوں بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ امہ جو ہے نا وہ بلداشت نہیں کہہ سکتی کہ اس کے بچوں کو کوئی ڈانٹہ آتا ہے کہ وہ بھی بابا ہے ان کے وہ بھی ڈانٹ سکتے نہیں کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ وہ نہ ڈانٹہ کریں بچوں کو میں جتنا وزی ڈانٹ لوں تو بس اس طرح پھر ہسپن جو ہے نا وہ آگے چپ چاپ کر کے کچن میں فروٹ چاٹ بنا رہے تھے کہ انہوں نے فروٹ چاٹ بنائی تھی میں نے بریانی بنائی بریانی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی لیکن یہ ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ پھر انجوائے کر کے کھائی تو یہ میں آپ کو سٹوری بتا رہی تھی کہ روزانہ کے روزانہ نا بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسی نیگٹیوٹی آئی بھی ہوتی ہے کوئی ایسی ایول آئی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ ہر طرف سے آپ کو جو ہے نا وہ بس بوری چیزیں ہوتی جا رہی ہوتی ہیں بوری کام ہوتے جا رہے ہوتی ہیں آپ کی انٹینشن کوئی اور ہوتی ہے لیکن کام جانا وہ آگے سے کچھ اور ہو جاتا ہے تو ہمارے کھر میں بھی آج کے لیے ہی سینج چلا رہا ہے بچے اتنے چڑھ چڑھے ہوئے ہیں اور ہسپنٹ صاحب کا بھی موڈ عجیب سے ہی ہوا ہے اور میں میں بھی بس ایسے لگ رہا ہے موڈ سونگز ہی چل رہے ہیں پل میں ٹھیک پل میں خراب دیکھ رہا ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں بچے ماشاءاللہ سے بڑے ہو رہے ہیں تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم بات کرنا نہ چھوڑا کریں بات کرتے رہا کریں جیسے ہم دوبارہ سے ٹھیک ہوتے ہیں پھر ہماری کسی بات پر بحث ہو جاتی ہے جیسے ہم دوبارہ مطلب کنٹرول کر کے پھر سے بات کرنا شروع کرتے ہیں پھر سے ہماری کوئی کسی بات پر بحث ہو جاتی ہے تو یہ ہی ہمارے گھر میں آج کل چل رہا ہے یہ میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہی تھی اپنی اور ساتھ میں میں نے سوچا کہ رینڈم لی میں اپنے گھر کی جو روٹین ہے وہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کے روزانہ ایک کی چیز شیئر مطلب کر کر کے نا تھوڑا وہ ایک عجیب سا ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تھوڑا دیر بعد لیکن ان کے ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ ہستا ہم اس کو ایزی لے لیں تو اگر کسی کے بچے کے ساتھ بھی ایشو ہے نا تو پلیز مجھے ضرور بتائی گا کہ بچہ سانس روک لے تو کیا کرنا چاہیے خطرناک ہوتا ہے ویسے تو وہ لے لیتا ہے کچھ سیکنڈ کے بعد سانس لے لیتا ہے لیکن بلکل نیلا ہو جاتا ہے بلکل نیلا تو اس کی وجہ سے پھر مجھے بہت ڈر لگتا ہے پھر یہاں پہ کچھن میں کھڑے کڑے ہی میں نے اپنی افتاری کر لی تھی کیونکہ اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا میں باہر جا کے بیٹھیں سکتا تھا ان کے چاول جو ہے نا وہ دم پہ لگانے والے تھے کیونکہ ان چاولوں کو تھوڑا سا مطبع ان کا دو طرح کا دم ہوتا ہے پہلے آپ نے تھوڑے دیر کے لیے ہائی فلیم پہ اس کو کرنا ہوتا پھر یہ تھوڑا میڈیم فلیم پہ اس کے بعد آپ نے اس کو لو فلیم پہ لے کے جانا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے میں یہ پہ کھڑی تھی بچے بلکہ مجھے پوچھ رہے تھے کیا آپ باہر نہیں آرہی تو میں نے کہا میں یہ پہ کھڑے ہو کے جو اینا تھوڑا سا کھا لوں گی اور میں نے یہاں پہ کھڑے کھڑے تھوڑی سی فروٹ چھاٹ کھائی بہت مسے کی بنی ہوئی تھی چیزیں اچھی بناتے اور اس کے بعد میں دوبارہ سے آگئی تھی کچن میں کر کے سب کچھ نہ بلکہ یہاں پہ میں جانے سے پہلے ہی بیرانی کو دم لگایا تھا ساتھ میں ہی میں نے ساری کی ساری چیزیں جو اینا وہ اس میں میں نے ڈال دیں ریشہ کباب کے لئے کیونکہ میرا آج ہی راتا تھا ریشہ کباب بنانے کا تو اب میں نے سب کچھ بھی کوئی رکھا ہوا تھا پہر میں نے سوچا کل بنا لوں گی پھر میں نے کہا یہ چیزیں خراب نہ ہو جائیں تو میں اوپر رکھ دیتی ہوں کباب کا سب کچھ کر دیتی ہوں پھر اگلے دن جو ہے نا میں کباب بنا کے فریزر میں رکھ دوں گی یہاں پہ دیکھیں بیرانی میری کتنی مزے کی لگ رہی ہے آج میں نے اس کے پر ریڈ کلر نہیں ڈالا بہتا میں اس کے اوپر ریڈ اور یالو جو ہے نا وہ مکس کر کے ڈالتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں گے چیز جو ہے نا بہت بیلنس تھی اور بہت مزے کی تھی آپ دیکھئے گا میں آپ کو مکس کر کے دکھاتی ہوں میرے موں میں ابھی بھی پانی آ رہا ہے کیونکہ میں روزے کی حالت میں وائس آور کر دی ہوں اور ہم میں نے بنائے تھے میں نے کیا سوچا تھا کہ آج کی دن بنیں گے تو کل میرے لیے جو ہے نا وہ بیرانی بچ جائے گی کیونکہ last time ہم نے جب دال چاول بنائے تھے نا تو وہ دو دن ہمارے ختم نہیں ہوگئے کیونکہ میں اور husband ہی شوک سے کھاتے ہیں لیکن بیرانی جو ہے نا وہ میرے بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور کل پھر تھا بھی اور کچھ نہیں اوپر سے ہم تھکے ویا بھوک بھی سب کو زوروں کی لگی ہوئی تھی تو یہ کہ الحمدللہ الحمدللہ ساری کی ساری بیرانی جو ہے نا وہ اسی time میں جو finish ہو گئی تھی دیکھیں جناب کتنے پیارے چاول لگ رہے ہیں ایک ایک چاول جو ہے نا وہ الگ الگ ہو گیا کبھی time تھا کہ میری بیرانی بنتی نہیں تھی مجھے بیرانی بنانی ہی نہیں آتی تھی میرے چاول جو تھا نا وہ جڑ جاتے تھے اور آج جو ہے نا ہم بیرانی پرو ہو گئی ہوں اور مجھے بہت اچھی بیرانی بنانی آ گئی تو بس یہاں پہ میری بیرانی ریڈی ہو گئی تھی ساتھ میں میرا جو ریشا کباب والا مسالہ وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد ہم اپنی چائے پیئیں گے اور پھر اس کے بعد اپنی آرام سے نماز پڑھ کے سو جائیں گے یہ میری آج کی ویڈیو تھی آئی ہوب آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی لائک کریں کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا کریں اور مجھے میری فیملی کو اس بابرکت مہینے میں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال مجھے رکھیے گا میرچے اور میری فیملی کو رکھیے گا آپ ان دعاوں میں آتھ اللہ حافظ